بابر نے پانیپت کے پردھم ید میں دلی کے سلطان ابراہیم لوڈی کو راہ کر بھارت میں مغل ونش کی استحاپنا کی تھی بابر کے پتا عمر شیخ مرزا فرغنہ کے شاسک تھے جن کی موت کے بعد بابر نے خود کو راج کا واسطوک اترادکاری گھوشت کر لیا بابر نے باعث ورش کی آئیو میں کابل پر ادکار کر افغانستان میں راج قائم کیا تھا بابر یوک شاسک ہونے کے ساتھ ہی ترکی بھاشا کے بدوان بھی تھے انہوں نے ترکی بھاشا میں اپنی آت میں کتھا بابر نامہ کی رچنا کی اس کے علاوہ بابر کو مبہیا نامک پد شہلی کا جنمداتہ بھی مانا جاتا ہے بابر نے خطے بابری نامہ کے کلیپی کا بھی آوشکار کیا بابر نے اپنا پد بھاشا گوشت کیا تھا جس کے بعد بابر کے بعد بنیستبی مغل سمرات بادشاہ قیلائے بابر کی انتیم اچھا نسار ان کا شف کابو لے جا کر دفنایا گیا جہاں ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے بابر کی موت کے بعد ان کے پتر ہمائیو کو مغل بادشاہ گوشت کیا گیا 1899 میں آج ایک دن بھارت کے مہان کرانتی کاری سردار ادھم سنگ کا جنم سنگرور زلے کے سنام میں ہوا تھا ادھم سنگ نے جلیہ والا باگ کائنڈ کے سمیہ پنجاب کے گورنر جنرل رہے مائیکل اوڈائر کو لندن میں جا کر گولی ماری تھی جلیہ والا باگ ہتیا کائنڈ کے کس سال بعد انیس سو چالیس کو روائل سینٹرل ایشین سوسائٹی کے لندن کے کاکسٹن ہال میں بیٹک تھی جہاں مائیکل اوڈائر بھی وقتاؤں میں سے ایک تھا ادھم سنگ اس دن سمیہ سے ہی بیٹک اس طر پر پہنچ گئے انہوں نے اپنی ریوالور ایک موٹی کتاب میں چھپا لی اور بیٹک کے بعد دیوار کے پیچھے سے مورچہ سبھالتے ہوئے مائیکل اوڈائر پر گولیاں داگ دی ادھم سنگ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی غرفتاری دے دی ان پر مقدمہ چلایا گیا اور انیس سو چالیس کو ادھم سنگ کو ہتیا کا دوشی مانتے ہوئے پینٹن ویلے جیل میں پھانسی دے دی گئی اترہ کھنڈ کے ایک زلے کا نام بھی ان کے نام پر ادھم سنگ نگر رکھا گیا ہے انیس سو نبے میں آج ایک دن ایران نے لیکھک سلمان رشدی پر جاری کیے گئے موت کے فتوے کو برقرار رکھا تھا ایران کے دھار میں اگنیتہ آیات اللہ علی خمینی نے بیان جاری کر کہا کہ پیغمبر حضرت محمد کی نندہ کے لیے لیکھک سلمان رشدی پر موت کا فتوہ جاری رہے گا آیات اللہ نے لیکھک کے پشتاوے اور کتاب کے پیپر بیک سنسکرن نات چھاپنے کے فیصلے کو خارج کر دیا تھا بھارتی مول کے لیکھک سلمان رشدی 1989 میں موت کا فتوہ جاری کیے جانے کے بعد سے گمنامی کی زندگی بتا رہے تھے رشدی نے اسلام مذہب میں دوبارہ سے اپنا وروسہ جتایا تھا اور خود کو اپنے کرداروں کے مسلم ورودی بھاوناؤں سے الگ کرنے کی بات بھی کہی تھی یہ بھاونائے مصر کے کچھ راجنیتاؤں سے باتچیت کے بعد ویکت کی گئی تھی ایران نے سن 1998 جا کر کہا کہ وہ لیکھک کے ورود موت کا فتوہ لاغو نہیں کرے گا اور 2004 میں آجی کے دن ہندماس آگر میں آئے بھینکر بھوکم کی وجہ سے آئی سنامی میں دکشن ایشیا میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی انڈونیشیا میں آچے کے سمندر میں 8.9 کی تیورتا والے بھوکم کے بعد سنامی کی جس طرح کی لہرے اٹھیں وہ پچھلے چالیس سالوں میں نہیں دیکھی گئی تھی انڈونیشیا میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار لوگ مارے گئے تھے پانی کی اونچی اونچی لہرے جب 800 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیز رفتار سے 30 شیطروں میں گسی تو لوگوں کو سمنلے کا موقع بھی نہیں ملا سنامی کے کچھ گھنٹوں میں ہی شرینکہ بھارت اور انڈونیشیا جیسے دیشوں نے سیکڑوں لوگوں کی موت ہی خبر دی اس آبدہ کے بعد شرینکہ میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے سنامی نے تھائیلینڈ میڈا آگاسکر مال دیپ ملیشیا میامار سیشیلز سومالیا تنزانیا کیمیا بانگلہ دیش موسیقی